آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان عدب کے حصہ نظم کے سبق نمبر سولہ کا اور اس سبق کا عنوان ہے وقت کا ترانہ یہ ایک نظم ہے بچوں اور علی سردار جعفری کی طویل نظم نئی دنیا کو سلام کا ایک حصہ یہاں پر سبق کے طور پر شامل کیا گیا ہے یہ نظم اسی طویل نظم کا نئی دنیا کو سلام کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا حصہ ہے بہت سارے بند ہیں اس کے اندر لیکن یہاں پر دس بند آپ کے لیے شامل کیا گئے ہیں علی سردار جعفری کا اردو عدب میں بڑا مقام ہے آپ کی لکھی ہوئی بڑی مشہور نظم ہے یہ 1946 میں آپ نے لکھی تھی اور اس نظم کا یہ حصہ آپ کے لیے سبق کے طور پر شامل کیا گیا ہے اس سبق کو میں نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں ہم علی سردار جعفری کی زندگانی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے زندگانی کے حوالے سے بھی معلومات حاصل کریں گے ساتھ ہی علی سردار جعفری کی طرز تحریر اور خصوصیات کلام کے حوالے سے بھی مختصر معلومات ہم حاصل کریں گے اس کے بعد دوسرے اور تیسرے حصے میں ہم نظم کا مطالعہ کریں گے وقت کا ترانہ کیا ہے وقت کیا کہتا ہے ہم نظم کے دوسرے اور تیسرے حصے کے اندر اس کو سمجھیں گے اس کے بعد چوتھا حصہ نظم سے مطالق درسی کتاب میں دیئے گئے سوالوں کے جوابات پر منصر ہوگا تو شروع کرتے ہیں ہم سبق کا پہلا حصہ جس کا عنوان ہے علی سردار جعفری کا تار روف یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے بچو یہ علی سردار جعفری کی تصویر ہے اور اردو ادب کے اندر آپ نئے تجربوں کے لیے جانے جاتے ہیں تویل نظم آپ کی نئے تجربوں کی ہی مثال ہے آپ کمیونسٹ پارٹی سے جڑے ہوئے تھے پکے کمیونسٹ ہیں اور ترقی پسند تحریک سے آپ وابستہ رہے اپنے جوانی کے دنوں سے یعنی شروع سے ہی جب ترقی پسند تحریک شروع ہوئی انیس سو چھتیس میں انیس سو پہتیس میں آپ اس تحریک سے وابستہ ہو گئے اس سے جڑ گئے اور اس کی سرگرمیوں کے اندر آپ لگے رہے بہت امدہ قسم کے آپ نے شائری کی اپنی شائری کے ذریعے آپ معاشرے کی اصلاح کرنے والے مدد اٹھاتے تھے ایسے مدد اٹھاتے تھے جس کے ذریعے دبے کشلے اور غریب لوگ جو ظلم و ستم کا شکار ہیں آگے بڑھیں اور سرکار کے خلاف حکومت کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں یہاں ہم علی سردار جعفری کی زندگانی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہم سبق کا یہ حصہ علی سردار جعفری دیکھو بلرامپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے اور کب پیدا ہوئے تھے انیس سو تیرہ میں پیدائش کا سن آپ کو لکھ لینا ہے علی سردار جعفری بلرامپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو تیرہ میں پیدا ہوئے تھے بمبئی میں آپ کا انتقال ہوا سن دو ہزار ایسوی میں بمبئی میں آپ کا انتقال ہوا تھا انتقال کا اور ولادت کا سن آپ کو لکھ لینا ہے اور جگہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہے بلرامپور اتر پردیش میں اور انتقال آپ کا ممبئی میں علی سردار جعفری بچوں آپ کے نساب کے حساب سے اہم ہیں اور نئے طرح کی نئے انداز کی آپ نے شائری کی ہے جس طرح سے علامہ اقبال اور جوش مالیہ آبادی نئے تجربے کرتے تھے نئے انداز کی اور نئے طریقے کی آپ شائری کیا کرتے تھے اسی انداز کو آپ نے اپنایا اور اقبال کے طریقے کو یہ آپ نے آگے بڑھایا جس طرح سے اقبال خطیبانہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے شائری کیا کرتے تھے آپ نے بھی علی سردار جعفری نے بھی خطیبانہ انداز کے اندر شائری کی خطاب کیا قوم کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی لوگوں کو بتایا کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے کس طرح سے آپ غلامی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اس غلامی کی زنزیروں کو کس طرح سے ٹوڑا جا سکتا ہے آپ نے لوگوں کو اپنی شائری کے ذریعے بیدار کرنے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی تو بہت اہم ہیں ہمارے لیے اس لیے غور و فکر کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے لکھناؤں دہلی اور علیگڑ میں آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی عمر کی 23 و 24 و سال رہے ہوں گے کہ آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے یہاں کہتے ہیں آپ کی کتاب میں کہ ان کے عمر 23 یا 24 سال رہی ہوگی جب اردو میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا میں نے ابھی آپ کو ترقی پسند تحریک کے دو سن منائے ہیں 1935 اور 1936 دو سن میں آپ کو بتا چکا ہوں 1935 کے اندر عالمی ستہ کے اوپر پہلی اس کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کے بعد ترقی پسند تحریک بقائدہ شروع ہو گئی تھی 1935 میں عالمی ستہ پر ہوا تھا اور 1936 میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا تھا اور اسی وقت سے علی سردار جعفری ترقی پسند تحریک سے آپ جڑ گئے ہیں آپ بڑے وفادار قسم کے تھے ایک بار اس سے جڑ گئے تحریک سے پھر آپ نے اس تحریک کو نہیں چھوڑا اور اشتراکیت آپ کی رگوں میں تھی آپ کے خون میں تھی اشتراکیت سے بھی آپ جڑے گئے میں نے آپ کو بتایا کمیونسٹ پارٹی کے آپ میمبر تھے جڑے ہوئے تھے اور سرگرم میمبر تھے صرف نام کے لیے نہیں تھے آپ سرگرم تھے اور پوری کوشش آپ اشتراکیت کو اور کمیونسٹ پارٹی کے جو اصول ہیں جو اسے قوائد ہیں ان کو بڑھانے کے لیے آپ پوری کوشش کرتے تھے پوری طاقت لگاتے تھے اسطراقیت کے بارے میں جب بات آئی ہے تو فیض احمد فیض بھی اسطراقیت کے ہم ہی تھے وہ بھی کمیونسٹ پارٹ سے جڑے ہوئے تھے لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیض احمد فیض کی شائری میں اسطراقیت ڈھونڈنی پڑتی ہے جبکہ علی سردار جعفری کی اسطراقیت کا یہ عالم ہے کہ ان کی اسطراقیت میں شائری ڈھونڈنی پڑتی ہے ان کی اشتراکیت میں شہری دوننی پڑتی ہے اتنی محمد محبت آپ اشتراکیت کے ساتھ رکھتے تھے کمنیسٹ پارٹی کے آپ وفادار تھے یہ ابتداء سے ہی اس تحریک میں شامل ہو گئے ترقی پسند تحریک نے اور ترقی پسند تحریک کیسے شروع ہوئی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اس طرح کی شہری کی جا رہی تھی جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا عوام کے موضوعات کو شہری نہیں اٹھا رہی تھی تب ضرورت محسوس کی گئی ان نظموں کی ان افسانوں کی اس طرح کی شہری کی جو عام لوگوں کے دبے کچھلے لوگوں کے مظلوموں کے مسائل کو اٹھا سکے دوروں کے مسئلوں کو اوپر اٹھا سکے منظر عام پر لے کر آ سکے کیونکہ جو غزلیں وغیرہ کہی جا رہی تھی نظمیں کہی جا رہی تھی شہر و سخن کا جو ماحول تھا انیس سو چھتیس کے قریب تو وہ وہ ماحول تھا کہ جہاں پر صرف شائری مزے کا ذریعہ تھی لطف کا ذریعہ تھی لطف لیا جاتا تھا شائری سے افسانوں سے کہانیوں سے وہ انسانیت کے قریب نہیں تھی انسانوں کو فائدہ پہنچانے والی نہیں تھی لیکن ترقی پسند تحریک کا جب آغاز ہوا اور شائر اس سے وابستہ ہوئے تو اس طرح کی شائری شروع ہوئی اس طرح کی تقلیقات کی گئیں کہ جنہوں نے انسان کے سامنے پیش مسئلوں کو اوپر اٹھایا انسان کے سامنے جو مسئلہ ہیں بھوک پیاس جیسے غریبی جیسے مددے ہیں ان مددوں کو اٹھایا مزدوروں کی مزدوری نہ ملنے جیسے مسئلہ ہیں فیکٹریوں کے اوپر ہونے والے ان کے اوپر جو ظلم ہیں ان ظلموں سے تم جیسے مسائل کو اوپر اٹھایا گیا آگے بڑھایا گیا ترقی پسند تحریک کے ذریعے تو اشتراکیت کے ہاپ ہامی تھے جیسے ہی ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا 23-24 سال کے نوجوان تھے آپ فوراں اس تحریک سے جڑ گئے اور اس کے مطابقے آپ نے شائری اور نصر وغیرہ کہنی شروع کی لکھنو میں سپتے حسن اور مجاز کے ساتھ مل کر انہوں نے نیا عدب کے نام سے ایک رسالہ نکالا سپتے حسن اور مجاز لکھنوی یہ بھی ترقی پسند تحریک سے واپستہ تھے آپ کے ساتھ جڑ گئے اور ایک رسالہ نکالا آپ نے لکھنو میں رسالہ نکالا اور رسالے کا نام تھا نیا عدب لکھ لینا ہے آپ کو نام نوٹ کر لینا ہے لکھنو سے آپ نے رسالہ نکالا اور رسالہ نکالے میں جو آپ کے ساتھ تھے سپتے حسن تھے اور مجاز لکھنوی تھے اور رسالے کا نام تھا نیا عدب بعد میں وہ ممبئی چلے گئے اور وہیں مستقل سکونت آپ نے اختیار کی کمیونسٹ پارٹی سے آپ جڑے ہوئے تھے لیکن اسی دوران سرکار نے کمیونسٹ پارٹی کے اوپر روک لگا دی تھی بین کر دیا کمیونسٹ پارٹی کو تو آپ پھر خاموشی سے لکھنو کے اندر ہی اس اخبار کے ذریعے اپنے کاموں کو انجام دینے لگے جو بھی آپ نظم اگرہ لکھتے تھے اور جو دوسرے بھی لکھتے تھے اس طرح کی پسند کمیونسٹ اور مزدوروں کے مددے اٹھاتے تھے وہ اس رسالے کے اندر شائع کر دی جاتے تھے لیکن جب کمیونسٹ پارٹی کے اوپر سے پابندی ہٹی پابندی ہٹنے کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے پھر سے اپنی سرگرمیاں تیز کی اپنے کاموں کو تیزی سے انجام دینے لگی تو آپ پھر سے علی سردار جعفری پھر سے اس سے وابستہ ہو گئے اور اس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے آپ بمبئی چلے گئے اور پھر آگے کی زندگی آپ نے بمبئی میں گزاری اور وہیں آپ نے مستقل سکونت اختیار کر لی اور بمبئی میں ہی آپ کا انتقال ہوا سن دو ہزار میں آپ کا انتقال ہوا سردار جعفری شاعری بھی شاعر بھی ہیں اور نقاد بھی خون کی لکیر ایشیا جاگ اٹھا ان کی ابتدائی شاعری مجموع ہیں بعد کے مجموعوں میں ایک خواب اور اور پیراہن شرر اور لہو پکارتا ہے قابل ذکر ہیں آپ نقاد بھی ہیں نصر نگار بھی ہیں شاعر بھی ہیں سیاستنا بھی ہیں کئی ہنر سے وقت وقت آپ وابستہ رہے ہیں اور ایشیا جاگ اٹھا یہ آپ کی شاعری کے شروعاتی نمونے ہیں شروعاتی نمونے ہیں لیکن جو نئے تجربے کی نظم ہیں تاویل نظم ہیں وہ نئی دنیا کو سلام مانے نئی دنیا کو سلام وہ آپ کی نئے تجربے کے مطابق جو ہے نظم مانی جاتی ہے آگے آتے ہیں سردار جعفری کا شمار ترقی پسند فکر کے نمائندہ عدیبوں میں ہوتا ہے ان کی تصنیف ترقی پسند عدب اسی تحریک سے مطالق ایک اہم کتاب ہے آپ کی کتاب ہے نصری کتاب ہے اور اس کتاب کو انوان ہے ترقی پسند عدب ترقی پسند تحریک سے آپ وابستہ تھے اور اسی کے زیر آپ شائری کیا کرتے تھے اور اسی کی معاملے کو اسی مددے کو آپ آگے بڑھایا کرتے تھے انہوں نے گفتگو نا کے نام سے ایک رسالہ بھی نکالا کبیر میر اور غالب سے انہیں بہت دلچسپی تھی انہوں نے ان تینوں کا کلام اردو اور دیو ناغری رسم الخط میں اپنے تعریفی مقدموں کے ساتھ شائع کیے ہیں یہ جو بڑا کام ہے آپ کا کبیر کے دوہے جو تھے کبیر کا کلام جو موجود تھا میر تقی میر کے شیر اور غالب کے پسندیدہ اشار آپ نے اپنے خود کے مقدمہ کے ساتھ تعریفی مقدموں کے ساتھ اپنے شائع کیے ہیں اردو میں بھی شائع کیے ہیں آپ لغت کا کام بھی کر رہے تھے ایک لغت بھی بنا رہے تھے نہرو فیلوشپ کے تحت لیکن وہ کام آپ کا ادھرہ ہی رہ گیا پورا نہیں ہو پایا تو وہ لکت بھی اگر آپ بناتے تو وہ بھی بہتر قسم کی بہت اچھے قسم کی وہ لکت تیار ہوتی سردار جعفری کی شہری تخلیقات میں نئی دنیا کو سلام ایک نئی طویل نظم ایک طویل نظم ہے نئی دنیا کو سلام اس کا عنوان ہے اور یہ ایک طویل نظم ہے سردار نے یہ نظم ہندوستان کے آزادی سے ایک سال پہلے انیس سو چھانیس میں لکھی تھی نظم کا بنیادی موضوع مغربی سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام کی مخالفت ہے جد و جہد اور انقلام کی دعوت کے بعد نظم ایک خوشگوار مستقبل کے امید پر ختم ہوتی ہے اور نظم کا انداز تمثیلی ہے تمثیلی یعنی جہاں مثال دے کر بات کی جائے کسی کو کردار کو علامتی طور اور علامت کی طور پر استعمال کر دیا جائے اور اس کے ذریعے بات کو آگے بڑھی جائے تو تمثیلی یہ نظم ہے اور نئی دنیا کو سلام اس نظم کا انوان ہے اس نظم کے اندر آپ نے تصویرے پیش کی ہیں تصویرے پیش کی ہیں اور آٹھ تصویرے پیش کی ہیں اور ان تصویروں کے ذریعے بات کو کہنے کی کوشش کیے اس میں نظم میں کردار ہیں جعوید ہے مریم ہے یہاں پر فرنگی بھی ہے یہاں پر اور بھی کئی کردار ہیں جو اس نظم کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جو کردار ہیں یہ سب علامتی کردار ہیں یہ کردار مظلوموں کی نشانی ہے یہ کردار ظلم کی نشانی ہے یہ کردار بغاوت کی نشانیاں ہیں یہ کردار تحریک کی نشانیاں ہیں الگ الگ کرداروں کے ذریعے آپ نے الگ الگ معاملوں کو آگے بڑھایا ہے اور جو مرکزی خیال ہے وہ غلام ہندوستان کی اس حالات کو بتایا گیا ہے جو انگریزوں نے یہاں پر خراب حالات کر رکھے تھے اس کو صدارنے کے لیے آپ نے یہ نظم لکھی ہے بغاوت کا اعلان کیا ہے اس نظم کے ذریعے اور بتایا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ مزدور اور کسان مل کر کھڑے ہو جائیں گے معاشرے کے دبے کچھلے لوگ مل کر کھڑے ہو جائیں گے اور سماج وادی طاقتوں کو سمراج وادی طاقتوں کو ختم کر دیں گے ان کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیں گے یعنی آخر میں جیت مظلوموں کی ہوگی کسانوں کی ہوگی مزدوروں کی ہوگی ایسے لوگوں کی جیت ہوگی جو دبے کچھلے طفقے سے آتے ہیں تو ان لوگوں کے معاملوں کو ان لوگوں کی باتوں کو آپ نے اس نظم کے ذریعے پیش کیا ہے الگ الگ تصویروں میں اس نظم کو باٹا گیا ہے اور اسی میں سے چوتھی تصویر سے ایک حصہ ہمیں یہاں پر سبق کے طور پر شامل کیا گیا ہے چوتھی تصویر میں ترانے ہیں دوسرا ترانہ اور دوسرے ترانے کے اندر سے بھی دس بند ہمارے لئے سبق کے طور پر یہاں پر شامل کیے گئے ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے کہ طویل نظم کا فن کیا ہے اس کا ہنر کیا ہے اور اس طویل نظم کے ذریعے وقت کے ترانے کے ذریعے علی سردار جعفری ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بچوں علی سردار جعفری کے حوالے سے مختصر معلومات یہاں پر دے رکھی ہے بڑے عدب کے قابل آپ شاعر ہیں اور بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں قدعور ہیں آپ لیکن مختصر معلومات جو ہماری نصاب کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم نے معلومات حاصل کی ہے اگلے اسے کے اندر ہم نظم کا مطالعہ کریں گے اگلے اسے تک آپ کو انتظار کرنا ہے پڑھتے رہیے خوش رہیے الویدہ